دیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ پہ مایوسی حاوی نہ ہونے دیں پروکریسٹینیشن ٹھیک ہے سوری ریگریٹ جو ہے ایک حد تک ٹھیک ہے ندامت اور ہونا بھی چاہیے بہت زیادہ ہونا چاہیے لیکن یہ کہ اتنی زیادہ ندامت ہی صرف اور کوئی ایکشن پلان نہ ہو یہ چیز بھی پھر آپ کی ویل پاور کو جب وہ توڑے گی اور پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ویل پاور بہت زیادہ ٹوٹتی ہے جب ایک بندہ repetitively اس چیز کو کر رہا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ give up کر دیتا ہے تو اس لیے اس کا solution یہی ہے کہ آپ اس کو fight کرتے رہے اس چیز کو دعا کے تھوہ fight کرتے رہے اس چیز کو self talk کے تھوہ اس چیز کو fight کرتے رہے کہ نہیں I can do it I can fight it انشاءاللہ اور سب سے بڑی بات ویل پاور کو build کرنے کی کہ believe me وہ trigger وہ time جب trigger peak پہ ہے جب trigger سر پہ سوار ہے آپ کے right اس time پہ اس time پہ trigger کو جو ہے وہ avoid کر جائے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے I know آپ کو بہت عجیب سی anxiety ہوگی ٹھیک ہے وہ trigger fight کرتے ہوئے لیکن کر لیں کچھ بھی کر کے کر لیں trust me اگر آپ نے وہ peak کا trigger fight کر لیا تو ایسی will power build ہوگی ایسا self control آئے گا کہ آپ خود حران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ واقعی یہ میں نے کیسے کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کا pathway بنے گا ٹھیک ہے اس will power کا آپ کے brain میں اور ایک time آئے گا اور یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی کو کہا تھا نا کہ صبر صبر کرنے سے آتا ہے صحابی نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ برداش کیسے آئے گی صبر کیسے آئے گا صبر صبر کرنے سے آئے گا this means کہ صبر practice کروگے تو صبر آئے گا right تو یہ کچھ will power build کرنے کے طریقے ہیں اور ایک اور practical طریقہ ہے ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کی will power strong ہے جو motivational باتیں کرنے والے ہیں جو آپ کو motivate کرنے والے ہیں buck up کرنے والے ہیں میں آپ کو بتا ہوں گوروں کے پاس spirituality تو ہے نہیں ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے حدیث بھی نہیں ہے دعا بھی نہیں ہے تو وہ بھی پونٹ سے بچ جاتے ہیں وہ بھی ان خرافات سے بچے نو فیب کمیونٹی پوری کمیونٹی ہے گوروں کے اندر نو فیب اور وہ they are hitting the gym they are doing exercise they are building because exercise builds your self-esteem and confidence and will power endorphin release ہوتا ہے and they are doing productive things ان کی youth businesses کر رہے ہیں business میں involved کیا ہوئے اپنے آپ کو book reading میں involved کیا ہوئے دیکھیں نا کتنا کچھ وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ انسان میں بڑا potential ہے will power آپس میں بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے کو بک اپ کر رہے ہیں بلکہ مزاک اڑایا جاتا ہے اس teenager کا جو پونٹ دیکھ رہا ہے جو جو ہے نا وہ ان کاموں میں لگا ہوئے right انہیں shame کیا جاتا ہے بقاعدہ تو یہاں پہ میں بس ایک بات clear کر دوں کہ اگر کوئی teenage میں ہے تو we understand teenage میں بہت hormones change ہوتے ہیں تو desires آتی ہیں اس پہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے احتلام it starts with that puberty میں right خواب ایسے آ سکتے ہیں پھر ظاہر ہے بہت زیادہ desires آ سکتی ہیں تو yes اسلام acknowledge کرتا ہے desires کو لیکن اسلام ایک پورا طریقہ بتاتا ہے ان کو guide کیسے کرنا تو اس میں طہارت کا concept ہے احتلام کے بعد جو ہے وہ غسل کا طریقہ ہے وہ سیکھنا چاہیے teenagers کو آپ کو اپنے بچے بچیوں دونوں کو سکھانا چاہیے یہ sex education کا حصہ ہے parents کو دینا چاہیے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے sex education پہ right یہ بھی ایک حل ہے اور even schools کو میں تو کہتا ہوں دینا چاہیے محرم non-mحرم کا concept بچوں کو چھوٹی age سے دینا چاہیے جب وہ میرا خل 10-11 سال کے ہو جائیں اور ان کو touch کا بتانا چاہیے جو unsafe touch ہے جو safe touch ہے right انہیں ان کے body parts کا بتانا چاہیے انہیں even masturbation پہ بات ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک solution ہے sex education طہارت پہ بات ہونی چاہیے تو بہرحال coming back to what I was talking about